وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیاتِنَا مُعَاجِزِينَ اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِجِزٍ عَلِيمٍ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیاتِنَا اور جن لوگوں نے کوشش کی فِي آیاتِنَا ہماری آیات میں مُعَاجِزِينَ ان کو نیچہ دکھانے کی ہرانے کی اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِجِزٍ عَلِيمٍ ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے آیت نمبر پانچ سورہ سبا یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے سورہ سبا کے بارے میں میں یہ بات گزشتہ درس میں ارز کر چکا ہوں کہ اس کا بنیادی موضوع اقائد ہیں بنیادی اقائد توحید رسالت اور آخرت اور اس میں پھر جو کفار مکہ کے اترازات تھے ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور بعض اوقات تذکرہ کیے بغیر جواب دیا گیا ہے اور بعض اوقات ان کے اترازات کا تذکرہ کر کے جواب دینا بھی درست نہیں محسوس کیا گیا اور جواب بھی نہیں دیا گیا ان کے اترازات کو اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ اس کا جواب دیا جائے تو یہ مختلف اسالیب اس کے اندر اس صورت کے اندر موجود ہیں اور دو مثالیں خاص طور پر اس صورت کے اندر اللہ کریم نے بیان کی ہیں طاقت اور اقتدار اور دولت یہ سب کچھ عطا ہونے کے بعد ایک مثال شکر کرنے والوں کی ہے وہ دعوود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے اور دوسری مثال اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کی ہے وہ سبا اور اس کی قوم یہ قوم سبا کی مثال ہے وہ بھی اللہ کریم نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے ویسے جو بنیادی موضوع ہے وہ میں نے ارز کیا وہ بنیادی عقائد ہیں اور یہ کہ اچھی جزا کا انحسار ایمان و عمل سالے پر ہے اس سلسلے میں جس آیت سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں یہ قیامت کی حکمت سے متعلق ہے اس سے ماہ قبل کی آیت آیت نمبر چار اسی کے ساتھ آیت نمبر پانچ کا تعلق ہے آیت نمبر چار کے اندر قیامت کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ لیجزی الذین آمنوا و عملوا صالحات کہ قیامت کا وقوب پذیر ہونا اس لیے ضروری ہے یہ کفار کہتے تھے قیامت کوئی نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی اس کا آنا بڑا ضروری ہے اس لیے کہ جتنے لوگ دنیا میں محنت کر رہے ہیں دین کے لیے اور انہوں نے اپنی دنیا کو پسے پشٹ ڈالا ہے اور اپنی زندگیاں لگا دی ہیں اپنے مال و دورت خرچ کر دی ہیں علاق کلمت اللہ کے لیے اور ان کو دنیا میں بظاہر اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں ملا تو آخر کوئی دن تو ہونا چاہیے جس دن نیک عمل کرنے والوں کو ایمان اور عمل سالے جن لوگوں نے کیا ہے ان کو اس کا اچھا بدلہ ملے اور اس کا بدلہ ملنے کے لیے جو دن رکھا ہے وہ قیامت ہے اور اس کا وقوع پذیر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے رہے بلکہ اللہ کی آیات کو غلط ثابت کرنے میں کوشاں رہے والذین سعو فی آیاتینا معاجزین جو ہماری آیات کے بارے میں ان کو ہرانے یا ان کو آجز کرنے میں کوشاں رہے یعنی ان کا خیال یہ تھا جو بھی اللہ کی آیت آتی تھی یا قرآن میں جو کچھ بیان ہوتا تھا اس کے بارے میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا فلسفہ ایسی کوئی نہ کوئی اپنی حکمت اپنا کوئی نظریہ پیش کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایسا ہونا یا ایسا وقوع پذیر ہونا ممکن نہیں یہ کبھی قیامت کے بارے میں کہہ دیا جیسے کہ ہمارے اوپر قیامت کوئی نہیں آئے گی کبھی اللہ کے جتنے احکام بیان ہوئے اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر دینا اور پھر کبھی آخرت کے وقوع پذیر ہونے اور جو باس بعد الموت ہے موت کے بعد جی اٹھنا اس کے بارے میں ہی اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنا کیسا ہونا ممکن ہی نہیں کبھی اپنے موجودہ سائنسی نظریات کی بنیاد پر کہہ دینا یا مختلف طرح کے جتنے نظریات ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور یہ ثابت کرنا کیسا ممکن نہیں ہے جب یہ کہا جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے بارے میں اپنا کوئی نظریہ پیش کر کے کہنا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو یہ گویا اللہ کی آیات کو ہرانے کے مترادف ہے اور اللہ کی آیات کو آجز کر دینے اور اس کو ہرا دینے کی کوشش کے مترادف ہے تو ایسے لوگ جو ساری زندگی اسی کام میں لگے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیا جائے اللہ کے قرآن کی بات کو جھٹلا دیا جائے ساری زندگی ان کی اسی تگو دو میں گزری محنت کرتے رہے اور وہ مخالفت میں اسلام کی دین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی اس کی مخالفت میں ساری زندگی گزاری تو کیا خیال ہے ان کے لئے دنیا میں وہ ظالم بھی تھے جابر بھی تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا احکام کے منکر بھی تھے اس کے باوجود انہوں نے زندگی جو گزاری وہ بظاہر بڑی خوشحالی کی زندگی تھی وہ دندناتے رہے شہروں کے اندر اور بڑے خوش زندگی گزارتے رہے تو کیا خیال ہے ان کے لئے کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ان کو سزا دی جائے کہ جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس ظلم کی وجہ سے ظالم کو سزا دی جائے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چیلنج کیا ہے اللہ کی آیات کو چیلنج کیا تو کیا خیال ہے کوئی دن نہیں ہونا چاہیے لہٰذا نیک لوگوں کو ایمان اور عمل سالے والوں کو اچھی جزا دینے کے لئے جس کے بارے میں فرمایا ان کے لئے مغفرت ہے اور ان کے لئے بڑا عزت والا رزق اللہ نے تیار کر رکھا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو دنیا میں یہ ہمیشہ جو ایک برسر پیکار رہے ہیں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف حق اور باطل تو باطل والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کے لئے عذاب ہے دردناک عذاب دردناک سزا رجز جو ہے وہ بھی عذاب کو کہتے ہیں عذاب کا مہنہ بھی عذاب ہے تو رجز اصل میں اس عذاب کو کہتے ہیں جس سے سخت عذاب اور کوئی نہ ہو اسوہ العذاب بدترین جو عذاب ہوتا ہے اس کو رجز کہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اولائکا لہم عذاب ان کے لئے سزا تو ہے لیکن سزا کیسی ہے من رجز علیم دردناک عذاب کی سزا ہے ظاہر ہے نیک لوگوں کو جزا ملنی چاہیے یہ قیامت کی حکمت ہے اور برے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے یہ قیامت کی حکمت ہے سواب کیسا اولائکا لہم مغفرت و رزقن کریم جو جزا ملے گی وہ مغفرت ہے اور وہ عزت والا رزق ہے جو سزا ملے گی وہ دردناک عذاب ہے اور عذاب بھی بدترین قسم کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ قیامت کی حکمت اللہ تعالیٰ کریم نے بیان فرمائی وَيَرَ الَّذِينَ اُتُوا الْعِلْمَ وَيَرَ الَّذِينَ اُتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَا الْحَقِّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَا الْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ لوگ دیکھتے ہیں اُتُوا الْعِلْم جن کے پاس علم ہے بلوک دیکھتے ہیں اللذی انزل علیکم ربک وہ چیز جو نازل کی گئی ہے تیری طرف ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی طرف سے ہووالحق وہ حق ہے یہ اہل علم کو نظر آتا ہے کہ یہ حق ہے ویہدی اور وہ ہدایت دیتی ہے راستہ دکھاتی ہے لے جاتی ہے الہ سباق العزیز الحمید غلبے والے اور تعریف والے رب کے راستے کی طرف لے جاتی ہے دیکھیں اللہ کا قرآن حق ہے اور یہاں بھی اللہ کریم نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے ہوالحق وہ حق ہے یہ جانتے ہیں وَيُرَجْ لَدِينَهُتُ الْعِلْمِ اہلِ علم اس کو جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اطا فرمایا ہے وہ اس کو جانتے ہیں الْعِلْمِ والے جن کو الْعِلْمِ اللہ نے نازل کی جو الْعِلْمِ اللہ نے اطا فرمایا ہے وہ جانتے ہیں اور الْعِلْمِ کیا ہے الْعِلْمِ وہ علم ہے جو اللہ کریم نے نازل فرمایا جو نازل شدہ علم ہے وہی کا علم وہ الْعِلْم ہے اور جس کے پاس الْعِلْمِ ہو وہ یہ بات جانتا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کچھ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ہوالحق وہی تو حق ہے تو دلیل کیا دی جا رہی ہے اس کے حق ہونے کے لیے دلیل کیا دی جا رہی ہے یہ نہیں دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کا حق وہ کوئی سگرہ کبرا کوئی ایسے قدیعے بتایا جا رہے ہوں ایسی کوئی فلسفیانہ دلائل دی جا رہے ہوں ایسی کوئی حکمت بتائی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے یہ حق ثابت ہو رہا ہو نہیں وہ حق ہے اہل علم اس کو جانتے ہیں کہ وہ حق ہے اور یہی سرات العزیز سرات العزیز الحمید غالب اور حکمت والے رب کی طرف غالب اور تعریفوں والے رب کی راستے کی طرف یہ لے جانے والی ہدایت کی کتاب یہی ہے وہ لوگ جانتے ہیں بس اتنا کافی اس لیے کہ حق جو ہوتا ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے حق کو ثابت کرنے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حق ہے اور اللہ کا قرآن بھی حق ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے کوئی خارجی دلائل نہیں دی یہ سارے کے سارے داقلی دلائل دی ہے اور جب اہل علم کی بات کی تو یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم جو ہیں وہ دلائل دیتے ہیں ان کے پاس دلائل کا امبار ہے کہ قرآن کو حق ثابت کریں بس وَيَّرَ الَّذِينَ اُطُوا الْعِلْمِ جو لوگ اہل علم ہیں جو علم والے ہیں جن کو اللہ نے العلم عطا فرمایا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں یراء دیکھتے ہیں بمانہ جانتے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا ان کو علم سے پتا چلا جب ان کو العلم نازل ہوا اسی سے پتا چلا تو جو نازل ہونے والا ہے اسی سے پتا چلا کیا پتا چلا اللذی انزل علیکم ربک جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے غوالحق یعنی جو کچھ نازل ہوا ہے اسی سے پتا چلا کہ یہ جو نازل ہونے والا ہے یہ حق یہ داخلی دلائل ہے یہ آپ اپنا ثبوت ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں تو حق حق ہے حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے لہٰذا اہل علم اس کو جانتے ہیں اہل علم سے مراد کون ہیں اس کے اولین مصداق صحابہ اکرام ہیں ردوان اللہ علیہ مجمعین وہ سب جانتے ہیں اور پھر تابین عزام ہیں جو ان کے رستے پر چلے اور پھر قیامت تک جو صحابہ اکرام کے رستے پر چلنے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ہوالحق یہی حق لہٰذا جو جو اس پر چلے گا حتیٰ کہ وہ علم بیس میں شامل ہیں جن کو اللہ نے العلم اتا فرما دیا چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا ان کے ساتھی جو چاہے اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے یا نصارہ تھے جب اللہ نے ان کو العلم اتا فرما دیا تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہوالحق جو کچھ رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ حق یہ دلیل دے رہا ہے قرآن اندازہ کیجئے کیا دلیل دے رہا ہے کہ رب جانتا ہے اللہ کے بندے جانتے ہیں اہلِ علم جانتے ہیں بس بات ختم اور یہ حق ہے اور یہی سراطِ عزیز سراطِ عزیز الحمید غالب اور تعریفوں والے رب کی طرف اگر کسی نے راستہ پکڑنا ہے تو وہ یہی قرآن ہے بس اور یہ حق ہے اس کو جان لینا یہ کافی اللہ ہمیں بھی علم اتا فرما دے اور ہم بھی اس علم یقینی کی کیفیت پہ چلے جائیں کہ اللہ کے قرآن کی ایک ایک بات ہمیں حق نظر آنا شروع ہو جائے جب اللہ کے قرآن کی ہر بات حق نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے العلم اتا ہو گیا وگرنا دنیا کے علوم و فنون دنیا کی ڈگرییاں لینے کے باوجود جس کو قرآن کے احکام کے اندر شک ہے اس کا مطلب ہے اس کو العلم اتا نہیں ہوا العلم اس کو اتا ہوا ہے جس کو قرآن حق نظر آتا ہے جس کو اس میں شک نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو العلم اتا نہیں ہوا اللہو اکمن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ اس آیت کو ایک تو جو مفہوم میں نے ارض کیا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے دوسرا اس کا مفہوم اس کی ماں قبل کی آیات کے ساتھ ملا کے بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ گویا اس کا تعلق پھر قیامت کی حکمت کے ساتھ ہوگا کہ قیامت کی حکمت یہ ہے اس کے ساتھ پھر اس کا مفہوم یہ بناتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے واللہ عالم لیکن اس کا درست زیادہ درست مفہوم یہی ہے جو میں نے ارض کر دیا اور اگر اس کو ماں قبل کی آیات کے ساتھ جوڑیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تاکہ جان لیں اور یہ کہ جان لیں اہل علم کہ جو کچھ رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یہی حق ہے تو اہل علم یہاں بھی جانتے ہیں اہل علم قیامت والے دن بھی جان لیں گے اور جن لوگوں کو علم نہیں دیا گیا ان کو قیامت والے دن بھی کسی بات کا یقین نہیں آنا وہ اپنے عذاب میں جلیں گے تو ہی ان کو یقین آئے گا گویا اللہ نے جو حکمت عطا کی ہے جو قیامت کی حکمت ہے وہ اس حکمت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اہل علم کو یہ بات بتا دی جائے یہ مفسرین نے اس کو قیامت کی حکمت کے ساتھ جوڑ کے یہ بفہوم بھی بیان کیا لیکن یہ بات اس لئے درست نہیں کہ اہل علم جو ہیں وہ دنیا میں جانتے قیامت والے دن تو سارے جان لیں گے قیامت والے دن تو جو کافر ہے وہ بھی جان لے گا کہ اللہ کا قرآن حق ہے اور اس کو یقین آ جائے گا وہ وہاں کہے گا کہ ہمیں مجھے واپس بھیج دیا جائے کہ ہم نے سن لیا ہم نے دیکھ لیا ہم نے یقین کر لیا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو گویا کافر کو بھی اس دن یقین آ جائے گا تو اس لئے اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے اور جو سامنے والے العلم ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں نے کہا یعنی قرآن کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ ہے گویا یہ تمہید ہے کافروں کے اتراز پیش کرنے کی جو میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ کافر جو بھی اتراز کرتے ہیں قرآن پر اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق نے اور اس کا جواب اللہ یہ دیا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا قرآن حق ہے اور اہل علم جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تم جو بھی اتراز کرتے رہو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اب یہ اتراز کیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں نے یہ بات کہی انہوں نے کیا کہا حَلْ نَدُلُّكُمْ حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَاجُلِن کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں یُنَبِّوْكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ قُلَّ مُبَزَّقٍ جو یہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یا بالکل ہی پارا پارا کر دئیے گئے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِید پھر تم ایک نئی تخلیق میں ہو گئے نئی پیدائش میں ہو گئے یعنی وہ قرآن کے بارے میں ایک رویہ یہ ہے جو اہل علم کا ہے اہل علم کا ہے وہ کیا کہتے ہیں اہل علم والوں کا وہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ حق ہے اور جن کو یہ پتا چل جائے نا حق ہے تو حق آ جانے کے بعد سوال ہوتا ہی نہیں پھر سوال نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَفَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الضُلَالِ جو حق آ جانے کے بعد پھر سوال کرے اس کا مطلب ہے وہ گمرہ کی طرف جانا چاہتا ہے اور حق کے بعد پھر گمرہ ہی ہوتی ہے حق آ گیا قرآن حق ہے بس اس تک پہنچ گئے تو یہ اہل علم کا یہ رویہ ہے اور کفر والے کیا کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اسی قرآن کے بارے میں آپ رویہ دیکھئے حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَاجُّوْ لِم کیا ہم تمہیں کسی ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتائیں کیا ہم تمہیں کسی ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں اب وہ آدمی کون ہے يُنَبِّوْكُمْ جو خبر دیتا ہے اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ کہ جب تم بلکل ہی پارا پارا کر دی جاؤ گے بلکل ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاؤ گے نہیں ختم ہو جاؤ گے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدید اور تمہیں دوبارہ پیدا کر دی جائے گا یہ کون کہتا ہے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدید بے شک تم پھر نئی تخلیق میں ہوگے نئی پیداش میں ہوگے یہ کون کہتا ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ کہنا کہ حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَاجُّوْ لِم کہ ہم تمہیں ایک آدمی کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کے لیے انہوں نے یہ بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرنے کے لیے یہ بات کہی یعنی حالانکہ وہ ان کو معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شورت کیا ہے ان کو معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی عزت اور کتنا وقار اور کتنی شورت عطا فرمائی لہٰذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں لیا بطور استہزاب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک کیسا بندہ ہے حل ندلک مالا رجلن کیسا بندہ ہے ایک بندے کے بارے بتائیں وہ کیا کہتا ہے یونبیوکم وہ خبر دیتا ہے کیا اذا مززقتم کل ممزقن جب تمہیں بالکل ہی ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا کر دیا جائے گا ختم ہو جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زندگی ختم ہو جائے گی انکم لفی خلق جدید وہ کہتا ہے دوبارہ پیدا کیے جاؤ گا پھر تم ایک نئی تخلیق میں ہوگے نئی پیداش میں ہوگے وہ یہ بات کرتا یعنی اس کو حیرت سے استہزا سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو بات وہ کہہ رہا ہے نا یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی یا تو وہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہے اور اگر وہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہے تو پھر وہ گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے افترا علاللہ کذبا کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا تو پھر یہ بات ام بھی جنہ یا پھر دیوانگی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یعنی ایک بات یہ ہے ایک بات یہ ہو سکتی ہے اب یہ خود ہی وہ اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہیں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بطور استہزار نام بھی نہیں لے رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندہ وہ یہ کہتا ہے یا تو پھر وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے سوچ سمجھ کر اللہ اکبر اور یا پھر ام بھی جنہ یا پھر اس کے اندر کوئی دیوانگی کوئی جنون ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا دماغ چل گیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور وہ ایسی جیسے کوئی بے وکوف اور جس کا دماغ چل گیا وہ مخبوط الحواس شخص آل فال باتیں کرتا ہے یا پھر یہ ایسی بات کر رہا ہے ان دونوں میں سے کوئی بات ہے اللہ اب قرآن نے یہ نہیں کہا یہاں اس موقع پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے اس لیے کہ خود جو مشرقین ہیں اور خود جو کافرین ہیں خود جو کہنے والے وقال اللہ دینہ کافر جنہوں نے یہ کہا ہے جو اس وقت حرزہ سرائی کر رہے ہیں اور جو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعزاء کر رہے ہیں وہ خود کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں ان کا اپنا صادق اور امین کس نے کہا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانتیں کون رکھوا تھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنی کے باوجود وہ جو دار الندوہ کے اندر جو جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سالش کی تھی ان کی اپنی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھی یعنی صادق اور امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اس طرح کی کرتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو یہ بات بری لگتی ہے آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی آپ کو غمگین کر دیتی ہے یہ بات فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے اللہ فرماتا ہے یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے اللہ پر صورہ نعام کے اندر صورہ نعام آیت نمبر تیتیس کہ ہم جانتے ہیں لَيَحْزُنُكَ الَّذِي آپ کو یہ بات غمگین کرتی ہے يَقُولُونَ کہ یہ کافر جو کچھ کہتے ہیں یہ آپ کو بات غمگین کرتی ہے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ یہ آپ کو تو جھٹلاتے ہی نہیں آپ کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا جب جبلِبو قبیس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئے صفا پہ کٹھا کیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا تھا کہ اگر میں کہوں جبلِبو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے سب نے کہا تھا ہم مان لیں اس لیے مان لیں گے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی غلط بیانی نہیں کی اب وہ بکواس کر رہے ہیں افترا علاللہ کذیباً کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے خود تردیدی کا شکار ہیں خود کہتے ہیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا اور خود خیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا ہے چونکہ ان کی بات اپنی ہی بات اپنی ہی تردید کر رہی ہے اس لیے اللہ کریم نے اس کا یہاں جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اور پھر اللہ کریم نے سورہ یونس کے اندر فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُ مُعْمُرَا تمہارے اندر میں نے ایک عمر گزاری ہے زندگی میری گزری ہے اور جب اس جب اس پوری زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ أُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ لَعَلَّكُمْ اَفْلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں کرتے کیا تم سوچتے نہیں کہ پوری زندگی میری پورے ٹریک ریکارڈ کے اندر کوئی جھوٹ اور غلط بیانی نہیں ہے تو کیا میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولوں گا یہی بات ہرقل نے کہی تھی ابو سفیان سے ابو سفیان سفر پر تھا روم کے سفر پر اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا تو ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اطلاع بلی تو انہوں نے کچھ باتیں پوچھی تھی اس میں سے ایک بات یہ پوچھی تھی اللہ جب وہ چند باتیں پوچھی ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہو گئے بات میں بتاتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں غلط بیانی کر دوں میں غلط بیانی کر سکتا تھا لیکن مجھ سے غلط بیانی ہوئی نہیں میں کر سکا ہی نہیں جو کچھ اس نے پوچھا میں نے بلکل ٹھیک ٹھیک بتا ہے اس میں سے ایک بات اس نے پوچھی تھی کہ کیا وہ شخص جو ہے اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں اس نے کبھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا اللہ یہ ایس الگوائی کبھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا سارے کافر صادق اور امین سمجھتے ہیں تو اس پر جو ہے اس نے خود کہا تھا یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے ابو سفیان کی اپنی روایت میں ہرکل نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے دنیا کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے یہ کیسے ممکن تو گویا اس نے وہی پہ مہر تصدیق ثبت کر دی تھی کہ جو لوگوں کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا تو یہ ان کی حرزہ سرائی کافروں کی پھر بھی نہیں گئی وہ کہتے افترالاللہ کا دیبن یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ باتیں جو ممکن ہی نہیں اور دوسری بات کہا کیا کہیں ان بہی جنہ یا پھر اس کے ساتھ اس کوئی دیوانگی ہے کوئی مخبوط الحباسی کا معاملہ ہے خبت حباس کا معاملہ ہے یا پھر اس نے یہ کہی اور اقل مندی سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقل مندی اس کے سارے جو خود کفار ہیں وہ سارے کے سارے قائل تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مسئلے حل کروانے کے لئے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سوشل مسائل لے کے آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کروانے کے لئے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیتے تھے تو ان کو تسلی ہوتی تھی کہ یہ اس سے زیادہ اقل مند اور کوئی نہیں ہے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہیں صادق اور امین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں خود سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا عقل مند ہماری پوری اس وادی میں کوئی نہیں ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بکواس کر رہے ہیں کہ ام بہی جنہ یا اس کو کوئی دیوانگی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْضُّلَى الْبَعِينَ دونوں باتیں غلط ہیں اور دونوں باتیں اس قابل بھی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں باتوں کے بارے میں ان کی اپنی جو سمجھ ہے اور ان کا اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور ان کی اپنی جو گوائیاں ہیں وہ ان دونوں باتوں کو غلط قرار دے رہی ہیں لہذا اللہ فرماتا ہے بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچا نہیں سمجھتے سچا سمجھتے یہ پرابلم بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے اقلمت نہیں سمجھتے سمجھتے مسئلہ ان کو صرف یہ ہے بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے فِي الْعَذَابِ وہ عذاب میں ہیں وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ اور دور کی گمرہی میں ہیں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے یہ مختلف باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے بارے میں کرتے رہتے ہیں یہ دور کی گمرہی لہذا یہ بے بنیاد باتیں جن کی تردید کی بھی ضرورت نہیں ان کا اپنا کردار خود تردیدی کے شکار ہیں یہ ان کا اپنا کردار ان باتوں کی تردید کے لیے کافی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اَفَلَمْ يَرُوِلَا مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَاءْ نَخْصِفْ بِهُمْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِتْ عَلِهِمْ كِسَفَمْ مِنَ السَّمَائِ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبْ اَفَلَمْ يَرَوُ کیا تو پھر یہ دیکھتے نہیں اِلَا مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ان کے سامنے کائنات ہے آفاق و انفس کی پھیلی بھی نشانیاں ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو گیا مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں اللہ اکبر اللہ حریم نے قرآن میں جن علوم کا تذکرہ فرمایا ہے شاہ والی اللہ علیہ الرحمنہ نے اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا کہ قرآن پڑھنے سے پانچ قسم کے علوم ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے دو علوم جو ہیں ایک تذکیر بِعَلَى اللَّهِ ایک تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ ایک تو علم الاحکام ملتے ہیں یہاں سے احکام کا علم ملتا ہے ایک تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ ایامِ اللَّهِ تذکیر بِعَلَى اللَّهِ آلائی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نعمتیں آلائی اللہ کی جمع ہے آلائی اللہ وہ قرآن میں آتا ہے سورہ الرحمن میں ہم نے پڑھا فَبِئَيَّ آلَائِ رَبِّكُمْ عَتُكَذِبَان کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے تو تذکیر بھی آلائی اللہ کا معنی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا قرآن نصیحت کرتا ہے ارد گرد پھیلیوی کائنات میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے تذکیر کرتا نصیحت کرتا اور ایک نصیحت کا پہلو یہ ہے تذکیر بھی ایام اللہ ایام اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دن لفظی معنی اللہ کے دن لیکن اس سے مراد تاریخ ہے تاریخ کی گواہی کہ اللہ کریم مختلف اقوام کا ذکر کرتا ہے مختلف اقوام کی تباہی کا ذکر کرتا ہے قوم نو کا ذکر ہے قوم ابراہیم کا ذکر ہے قوم لوت کا ذکر ہے قوم آد کا ذکر ہے قوم سمود کا ذکر ہے جو جو قوم تباہ ہوئی ہیں ان تباہ شدہ اقوام کے حالات اللہ کریم ذکر کرتا ہے تو یہ تذکیر بھی ایام اللہ ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے پہلے حصے میں ایک چھوٹے سے حصے میں یعنی یہاں تک اس چھوٹے سے حصے میں اللہ کریم نے تذکیر بھی اعلی اللہ بھی فرما دی ہے اور تذکیر بھی ایام اللہ بھی فرما دی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں افلم یرو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں الہ ما بائنہ ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے میں ہے سامنے ہے وما خلفہم من السماع والرز اور زمین و آسمان کی کے معاملات میں جو کچھ ان کے پیچھے ہے یعنی ان کے سامنے جو کچھ بھی آسمان نظر آتے ہیں زمین نظر آتی ہے افاق و انفس کی نشانیاں نظر آتی ہیں یہ آلہ اللہ نظر آتی ہیں ان سے تذکیر ان کو نہیں ہوتی وما خلفہم اور جو تاریخ گزر گئی ہے آج سے پہلے کی جتنی تاریخ گزر گئی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی تاریخ پڑھتے نہیں انہوں نے کہانیاں نہیں سنی ہوئی قرآن نہیں بتاتا ان کو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا لہٰذا جو تذکیر بے آلائلہ ہے وہ اید ما بینہ ایدیہم فرما کے تذکیر بے آلائلہ فرما دی اور وما خلفہم فرما کے تذکیر بے آیام اللہ فرما دی دونوں ذریعوں سے اللہ کریم نے گویا تمبیح فرما دی کہ تم آلائلہ کو دیکھو یا ایام اللہ کو دیکھو دونوں کو دیکھنے سے تمہیں نصیحت نہیں ہوتی تمہیں سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی افلم یا رو کیا تم نے دیکھا نہیں افلم یا رو کیا یہ دیکھتے نہیں اور پھر فرما اللہ زمین و آسمان کو غور سے دیکھیں زمین و آسمان کی تخلیق دیکھیں زمین و آسمان کے پیدا ہونے پر غور و فکر کریں رات دن کے آنے جانے پر غور و فکر کریں یہ جو نظام زندگی ہے اس پر غور و فکر کریں سور چاند جو گردش کر رہے ہیں ستارے گردش کر رہے ہیں جو کچھ بھی اس پوری کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کو دیکھیں بات سمجھ نہیں آتی اور پھر یہ خوف نہیں لاحق ہوتا اِن نشا نخصف بهم الارض اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیں اللہ اکبر زمین کیوں یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا ہے اللہ نے زمین پھٹ نہیں رہی کیوں نہیں پھٹ رہی اس لیے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ پھٹنا نہیں ہے بگر نہ کسی وقت بھی پھٹ سکتی چھت نہیں گر رہی آسمان سے پتھر نہیں گر رہے یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے قائم رہے تمہیں کس چیز نے بے خوف کر دیا ہے کہ کسی بھی وقت زمین پھٹے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ اللہ اکبر لوگوں کو دھستے ہوئے دیکھا نہیں ہے قرآن نے نہیں بتایا پھر تم اپنی نظروں سے نہیں دیکھتے زلزلہ آتا ہے بسنیوں کی بسنیاں زمین میں دھس جاتی تو جب چاہے وہ زمین میں دھسا دے تو انشاء اگر ہم چاہیں تو یہ جو لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں نا اللہ کے عذاب سے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کے اندر فرمایا ہے کہ صرف خسارہ پانے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں بگرنا لوگ تو اس بات کا ڈر رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ کہیں یہ ہو نہ جائے لہذا ڈر رکھتے ہیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے تو خشیت دل میں رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی رہتی ہے یہ پورا نظام سیدھا ہو جاتا ہے اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہو اور یہ سمجھتا ہو اگر ہم چاہیں نخصف بهم الارض تو ہم زمین کے اندر ان کو دھسا دھسا دیں او یا نسقط علیہم قصف من السمائی یا پھر آسمان سے ہم کچھ ٹکڑے گرا دیں آسمان سے کچھ آسمان ہی ٹوٹ پڑے اس کے کچھ ٹکڑے نیچے زمین پر گر جائیں اللہ اکبر ہم بچپن میں تھے تو ایک دفعہ پتہ نہیں اور بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا مجھے تو بچپن میں اپنے خوف کی وجہ سے یاد ہے کہتے تھے ایک سکائی لیب اس وقت نہ سکائی کا مانا آتا تھا نہ لیب کا مانا آتا تھا بہت بچپنے کی بات کہتے تھے ایک سکائی لیب گر رہا ہے آسمان سے اور وہ گر رہا ہے اور جہاں بھی گرے گا وہ بہت تباہی پھیلائے گا روز خبریں آتی تھی سکائی لیب جو ہے وہ زمین سے اتنی دور رہ گیا ہے اس وقت یہ ٹی وی بغیرہ شاید ہوتے ہوں گے ہمیں تو رسائی ریڈیو تک تھی ریڈیو پہ خبر سنتے تھے سکائی لیب جو ہے وہ اتنی دور پہنچ گیا ہے اب زمین پہ اتنی دور پہنچ گیا ہے اور وہ جس خطے پر گرے گا وہ تباہی بچا دے گا اللہ اکبر سب خوف زدہ تھے سکائی لیب گرنے والا ہے کوئی دن یہ خبریں چلتی رہی سکائی لیب گرنے والا ہے مجھے اپنے خوف کی وجہ سے وہ بات یہ آتا ہے خواب بھی سکائی لیب کیا آتے تھے میں پتہ نہیں کیا ہوگا کوئی گر جائے گی کوئی چیز اللہ فرماتا ہے کہ تم جو بے خوف ہو کے پڑے ہوئے ہو اور بے خوف ہو کے پھرتے ہو تمہیں نہیں اس بات کا کبھی کبھی ڈر لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے کچھ ٹکڑے ہی گرا دے تو کیا بنے گا تمہارا آسمان سے پتھر برسنے لگیں یا زمین تمہیں اپنے اندر دھسا دے اللہ کسی وقت بھی یہ کر سکتا ہے انہ فی ذالک الآیہ اس میں بھی نشانی ہے لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب ہر شخص کے لئے نشانی نہیں لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب مُنیب کا مطلب انا با یونیب کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو رجوع کرنے والا جو ہر طرف سے مو موڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور جو اللہ کی طرف دھیان کرے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف دھیان کرے اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کی طرف دھیان کرے اللہ تعالیٰ کی جو ارد گرد پھیلی بھی نشانیاں ہیں اس کی طرف دھیان کرے تو اس کو فوراں سمجھ آ جاتی ہے اس کو نشانیاں پتا چل جاتی ہیں اور جس نے دیکھنا ہی نہیں جس نے غور ہی نہیں کرنا جیسے سورہ یوسف کے اندر فرمایا وَقَعِيِّم مِّنْ آِيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں يَمُرُّونَ عَلَيْهَا جن نشانیوں کے اوپر روز لوگ گزرتے ہیں روز دیکھتے ہیں نشانیاں اللہ اکبر وَهُمْ عَنْحَا مُنِدُونَ لیکن توجہ ہی نہیں کرتے لوگ مو پھیر کے گزر جاتے ہیں کوئی توجہ نہیں کرتے نشانیاں تو پوری زندگی کے اندر ہیں ہر جگہ نشانیاں ہیں لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے تو فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَةَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے اس کے اندر نشانیاں وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلَ اب یہ ایک نشانی کے طور پر آیت نبر دس سے آیت نبر چودہ تک ایک نشانی کے طور پر میں نے صورت کے شروع میں ارز کیا تھا کہ دو نشانیاں اللہ کریم نے خاص طور پر مثال کے طور پر دو مثالیں دی ہیں ایک دعوود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مثال جن کو اللہ نے طاقت حکومت دولت ہر چیز عطا کی لیکن انہوں نے اللہ کا شکر کیا اور نیک عمل کیے نیکی کی مثال وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے اور دوسری مثال ملکہ سبا کی اور قوم سبا کی وہ مثال دی ہے جو تکبر کا شکار بھی ہوئے اور اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام سے اعراض کا شکار بھی ہوئے تو یہاں سے دعوود و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے بہت مختصر سا ذکر ہے لیکن بہت جامعہ آیت نمبر چودہ تک آیت نمبر دس سے چودہ تک وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلَا اور یقیناً ہم نے دعوود علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضلت آکی بڑی فضیلت آکی تھی فضلا فضلاً یہ تنمین عظمت کے لئے بہت بڑی فضیلت آکی کتنی فضیلتیں تھی حضرت دعوود علیہ السلام کی اللہ اکبر بخاری شیف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی بہت ساری حدیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے دعوود علیہ السلام کے بارے بتائی سبحان اللہ کہ دعوود کچھ اللہ تعالی نے یہاں بھی بیان فرمائی ہے کہ دعوود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کیا کیا فضیلتیں عطا کی تھی دعوود علیہ السلام تصمیح پڑھتے تھے تو ساتھ جو ہے وہ ان کے پہاڑ اور پرندے وہ سارے تصمیح پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور دعوود علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالی نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی تھی ان کو قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو ضبور عطا فرمائی تھی اللہ تعالی نے ان کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرما تو اللہ تعالی نے یہاں ان کے تذکرے کے آغاز میں بس ایک جامع جملات عطا فرما دیا کہ ہم نے دعوود علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت بڑی فضیلت اتا کی تھی یا جبالو عویبی معہو وطیر یعنی ایک بات تو فضیلت کا کہ تذکرے میں اس کی تفصیل میں فرمایا یا جبالو ہم نے کہا تھا یا جبالو پہاڑوں کو حکم دیا تھا اے پہاڑو عویبی معہو دہرائی کرو اس کے ساتھ تسبیح دہرائی کرو اوو با یعویبو کا معنی ہوتا ہے ساتھ ساتھ دہرانا یعنی اس کے ساتھ تسبیح دہرائی کرو جو کچھ حضرت دعوود علیہ السلام کہتے تھے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی کہتے تھے وطیر اور ساتھ ہم نے پرندوں کو بھی یہ حکم دیا تھا پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا اور ان کو بھی مسخر کیا تھا کہ تم بھی جو کچھ دعوود علیہ السلام کہیں تم بھی کہو اب اندازہ کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ پرندے بھی تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کیا ماحول بنتا ہوگا سارا کچھ ہی تسبیح کرنا شروع کرتا ہے دعوود علیہ السلام تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ساتھ سارے ہی تسبیح دورانا شروع کرتے ہیں سبحان اللہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے نرم کر دیا تھا اس کے لئے لوہا لوہا نرم کر دیا تھا انہذا القرآن يہدین اللتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا